پاکستانیوں کو سب انڈینز کو بنگلہ دیشیوں کو سب کو اپنی زد میں لے رہے ہیں سب کے اوپر تشدد کر رہے ہیں ہارسٹلز انہوں نے بہت تباق برباد کر دی ہیں ہمارے پاس یہاں کھانے پینے کے لئے کچھ نہیں ہے لڑکیوں کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے انہوں نے جس کو جہاں دیکھ رہے ہیں وہاں مار رہے ہیں ہم لوگ کی بلڈنگز کے باہر ہم لوگ لائٹس آف کر کے کمروں میں گھروں میں چھپے السلام علیکم ناظرین میرا نام عمر ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ بات کریں گے کرگستان کی جہاں پر پاکستانی طلبہ کے اوپر حملہ ہوا ہے اچھا اس سے پہلے ہی درخوست ہے اگر چانل کو سبسٹرائب نہیں کیا ہے سبسٹرائب کر لیجئے اگر میرا کام پسند ہے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا کل پہلی فلائٹ کرگستان سے سٹوڈنٹس کو لے کر آئی ہے واپس لہور اتری ہے پاکستانی حکومت اب حرکت میں آ گئی ہے ہوتا کیا ہے کچھ دن قبل کرگستان کے اندر ایجپشن باشندوں کے ساتھ وہاں کے لوکلز کی کوئی تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے ناچاکی ہوتی ہے جس کے نتیجے کے میں ایسا ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس کے جو چھگڑے ہیں وہ شروع جاتے ہیں اور اسی نتیجے میں ایک سٹوڈنٹ کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے اب وہاں کے جو لوکل باشندے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کیا ہے پاکستانیوں نے جو ہمارے وہاں پر سٹوڈنٹس بھی موجود ہیں ان کا بھی یہ موقف ہے کہ یہ ایک مسنڈسٹاننگ ہو گئی تھی کیونکہ وہ ایجپشن گروپ تھا جس نے وہاں پر لوکلز کے ساتھ کچھ پرابلم کی ان کی جو بھی نا اتفاقی ناچاکی ہوئی اس کے ریاکشن میں انہوں نے جو انٹرنیشنل باقی طلبہ تھے اس کے اندر پاکستانیوں کو ہائلائٹ کیا گیا انڈینز کو بھی کچھ حد تک کیا گیا بنگلہ دیشیز کو بھی کیا گیا تو ان سٹوڈنٹس کے اوپر انہوں نے تشدد شروع کر دیا ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور وہاں پر جو ہمارے سٹوڈنٹس تھے پاکستانی جتنے تھے وہ اس نتیجے میں بہت زیادہ گھبرا گئے تھے کیونکہ سارے وہاں پر پڑھنے کیلئے گئے تھے ظاہر ہے جب ہوسٹل کے اندر آپ ہوتے ہیں اور وہ ہوسٹل وانی جن لائف ہوتی ہے وہ ایک بہت زیادہ limited سے زندگی ہوتی ہے کیونکہ سٹوڈنٹ لائف کا وقت ایسا ہوتا ہے جب آپ کو اپنے خرچے بہت دیکھ بھال کے پورے کرنے ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا کہ یہ کارگستان ہے کہاں پر سٹوڈنٹس کے حوالے سے یا سٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے اس کو کبھی اتنا زیادہ سنا نہیں لوگوں نے امریکہ کا سب کو پتا ہے لرنڈن کا سب کو پتا ہے کینیڈا لوگ جاتے ہیں آسٹریلیا لوگ جاتے ہیں کارگستان یہ کون سے سٹوڈنٹس گئے وہاں پڑھائی کیا ہو رہی تھی وہاں کے یونیورسٹیز کے کیا حالات ہیں تو یونیورسٹیز کے حالات مناسب ہیں وہاں پر لوگ جاتے بھی ہیں میڈیکل کے کافی سٹوڈنٹس وہاں پر موجود تھے اب جب افورڈیبلیٹی کی بات آتی ہے تو ظاہر اسی بات ہے آپ جتنا بلڈ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا جن کے پاس زیادہ پیسے آتے ہیں وہ ویسٹ سائٹ جاتے ہیں جن کا لیمیٹڈ بجٹ ہوتا ہے جو سکولرشپ کی تلاش کرتے ہیں وہ پھر بہت سارے اس طرح کے کنٹریز ہیں جو چائنا کے قریب ہیں جیسے یہ بھی سینٹرل ایشیا کا کنٹری ہے ان جگہوں پر لوگ جاتے ہیں جہاں پر آپ کو سکولرشپ مل رہی ہیں اگر آپ نے سکولرشپ دیکھنی ہے تو اس کے اوپر میں آپ کو ایک پوری ویڈیو بنا کے دے سکتا ہوں اگر آپ چاہیں گے آپ کو یونیورسٹیز کے بارے میں جانکاری چاہیے دنیا کی یونیورسٹیز کے بارے میں جانکاری چاہیے تو بھی آپ لازمی بتائیے گا میں آپ کو بتا سکتا ہوں ویسٹ کا میرا خود ایکسپیرینس ہے چھ سال کا تو اس کے بارے میں بھی میں آپ سے کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کروں گا ابھی لیٹس بیکٹو دی ٹاپک تو وہاں پر اس جگہ پر اس ریجن میں لوگ جو بھی جاتے ہیں ان کا موٹف یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے سٹڈی کریں ان کے پاس ایک ڈگری عجب بہار کی کیونکہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں پاکستان کے اندر یہاں پہ سب سے بڑی اچیفمنٹ ہے پاکستان چھوڑ دینا اور بہار کی ڈگری لینے کے بعد ان کے لیے دنیا کے اور دروازے کھل جاتے ہیں لوگ ڈگریز لیں گے پھر وہ میڈل ایسٹ اپلائے کریں گے دبائی جائیں گے یو اے ای کے اور جگہوں پر جائیں گے سعودیہ جائیں گے وہاں سے پھر وہ اپنا آگے کا روٹ بناتے ہیں یو اے ایس کے لیے کیانیڈا کے لیے یا آسٹریلیا کے لیے یا کہیں اور کے لیے تو یہ وہ والی جرنی ہے جن کے پاس ریسورسز کم ہیں جن کے پاس پیسے ذرا کم ہیں لیکن وہ اپنی اس جرنی کے درو اپنا جو گول ہے اس کو اچھیف کر سکتے ہیں کسی بھی بہار کے ویسٹن کنٹری میں سرڈ ہونے کا اب ہماری جو پاکستانی حکومت ہے وہ آ چکی ہے حرکت میں اور وہاں پر ان کو بتایا گیا ہے امیر مقام صاحب تو شہباز شریف صاحب نے ہدایت کی ہے کہ آپ جائیں وہاں کی گورنمنٹ سے بات کریں اور میک شور کریں گے اب ہمارے سٹوڈنٹس پہ اس طرح کا کوئی تشدد نہیں ہوگا کیونکہ جس وقت وہاں کے لوکل سٹوڈنٹس ساری کروائیاں کر رہے تھے تو وہاں پر پولیس یا فوج کسی بھی قسم کا کوئی کردار عدا نہیں کر رہی تھی ہو سکتا ہے وہاں بھی پاکستان کی طرح بہت کچھ پولیٹسائز ہو وہاں پر بھی جو سٹوڈنٹس لاوبی ہے وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہو اور وہ لوگ ضرور کسی پارٹی کے ساتھ افیلیٹڈ ہو تو اس وجہ سے بھی ان پر حلقہ ہاتھ رکھا جا رہا ہو لیکن پاکستانی گورنمنٹ نے جس طریقے سے اب قدم اٹھایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس چیز کو یقین دیانی اس چیز کی کرائی جائے گی کہ جو بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کے اوپر مزید تشدد نہیں ہوگا لیکن جو سٹوڈنٹس کے دل میں ڈر بیٹ گیا ہے اور جو ان کی ایک ظاہرہ منٹل سیچویشن جو ہو گئی تھی ان کی ذہنی حالت بہت خراب تھی ذہنی تناوہ میں تھے کیونکہ پتا نہیں تھا کس وقت کون آ کر ان کو مارنا شروع کرتے ہیں ان کے تشدد شروع کرتے ہیں ایک سٹوڈنٹ اس تمام واقعے میں ہسپیٹلائز بھی ہوئے پاکستانی سٹوڈنٹ تو ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ خطرے سے ان کی حالت باہر ہے لیکن ابھی بھی یہ جو واقعات ہیں یہ پوری طریقے سے رکے رہے ہیں اور سٹوڈنٹس ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی تک ڈر ہے بہت سارے سٹوڈنٹس نے جو ہوسٹل کے واش روم میں چھپ گئے بہت سارے سٹوڈنٹس نے جو باہر ہی نہیں نکل پائے تو اب میں یقین سے کہہ سکتا تو اب اس بات کی امید ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کے حرکت میں آنے کے بعد یہ چیزیں ختم ہوں گی اور وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس چیز کو میک شوٹ کرے گی کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ کو بھی اوورسیس پاکستانیس بڑے پسند ہے بہت ضرورت ہے ان کو اوورسیس پاکستانیس کی کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہر سال بتاتے ہیں کہ جی فورن پرمیٹنس اتنی بڑھ گئی ہے اور اگر فورن پرمیٹنس تھوڑی اور بڑھ گئی تو ہمارے تو مسئلہ ہی سولد ہو جائیں گے تو جب آپ ڈیپینڈ کر رہے ہو ان لوگوں پر جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر اسی بات ہے آپ کو ان کو سپورٹ تو دینی پڑے گی اور میں سمجھتا ہوں کارگستان اس طریقے کا کنٹری ہے بولڈ اور بلنڈ قسم کا سٹینڈ لے گی اور جو ہمارے لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرے گی کیونکہ میں ایک بات یہ شیورٹی کے ساتھ کیا سکتا ہوں کہ اگر یہ پاکستانیوں کے علاوہ کسی اور ملک کے برشندے ہوتے ہیں ویسٹ میں کہیں کیا ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کہہ لیں امریکہ اور اگر امریکہ کے ہوتے ہیں تو انہوں نے ابھی تک ایٹ سے ایٹ بجا دی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان کو بھی کچھ نہ کچھ اگدام ضرور اٹھانے چاہیے اپنے لوگوں کو بے یاروں مددگار نہ چھوڑیے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہے لائک کیجئے چانک پہ سبسٹرائب کیجئے اللہ پاکستان کا آمین آسف ہے